اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آج میں اپنے پلی لے کے آئی ہوں وان پورٹ رائز کی ریسپی بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور اتنے زیادہ کوئی مزے کے بن کے دیار ہوتے ہیں کہ آپ لوگ نہ پلیٹیں چاڑتے جاؤ گے اتنے مزے کے یہ ریسپی ہونے والی ہے تو چلیے ریسپی کی طرف چلیں گے سب سے پہلے میں نے لیا ہے سا سب چاس گرام چکن یاد رہے گے یہ آدھا کلو چاولوں کی ریسپی ہے سابس پچاس گرام میں نے چکن لیا ہے تھوڑے سے بڑے پیسیز رخوایاوں Process اس میں گاہ دیا میں بڑے دہی اور اس میں جا رہا ہے نمک اس میں جا رہی ہے کٹی ہوئی لال مرچ دھنیا پاوڈر اس میں جا رہا ہے آدھا چمچ آدھا چمچ اس میں گیا کالی مرچ کا پاوڈر اور گرام مسالہ بھی آدھا چمچ اس میں جائے گا اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہلدی پاوڈر اور بہت تھوڑا سا لال مرچ کا پاودر اس میں جارہ چاٹ مسالہ ایک چمچ اور اس کو میں نے بہت اچھی سے مکس کر لیا تو مجھے یاد آیا کہ میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالنا بھول گئی ہوں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ ڈال دیا ہے میں نے بھرکے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے آپ چاہیں تو اس کو پورے دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں چار پانچ گھنٹوں کے لیے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو جتنا دیر زیادہ مرینیٹ ہوگا اتنا ہی اچھی ریسپی بن کے تیار ہوگی اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے لیا ہے ایک پین اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے کوکنگ آئل اس میں ایک ایک پیسٹ ہی اٹھا کے ہم رکھتے جائیں گے اور یہ جو کی چکن ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کوک کر لینا ہے فولی ہم نے اس کو ڈان لکان لینا ہے کوئی اس میں کسر نہیں چھوڑنی ہم نے اور پورا اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پکا لیں گے یہ جو مکسر بچ گیا ہے اس کو ہم چاولوں میں استعمال کرنے والے ہیں اور چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے پانی اس کا جب آدھا اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اس کی ہم سائیڈ بھی بدلیں گے جب اس کا پانی آدھا خوشک ہو جائے گا تو اس کو ہم نے ہلکی آگ کر دینی ہے دھاکے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ گال جائے تو بہت ہی مزے کا یہ چکن بان کی تیار ہوتا ہے پانی چکن کا اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اب اس کی تھوڑی سی بنائی ہم نے کرنی ہے اور اینڈ پہ سب سے ہم نے اس میں ڈال دینی ہے کٹی ہوئی ہری مرچیں اور اینڈ پہ ڈالنے سے اس نے بہت اچھی خوشک ہو آتی ہے تو اینڈ پہ ہم نے اس میں ہری مرچے ڈال دینی بعد چکن ہمارا بہت اچھے سے ڈان ہو چکا ہے اور مسالہ بھی دیکھیں کتنا مزے کا اس کا لگ رہا ہے تو اس کو کریں ہم سائیڈ پہ اور اب ہم چلیں گے اپنے چاولوں کی طرف چاولوں کیلئے میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے ڈال دینا ہے آدھا کپ کوکھنگ آئل آئل ہلکا سا گرم ہوگا تو ہم نے اس میں پیاس شامل کر دنے ایک بڑے سائز کا پیاس لیا تھا میں نے اور اس کو میں نے فائنلی سلائس کر لیا ہے یہ دیکھ لیں اس میں ہم ڈالیں گے ثابت مسالے جس میں سہ بزیرا ہے کالی مرچیں لاؤنگ اور دو تین تارچنی کے ٹکڑے ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کر دنے ہیں پیاس کو ہم نے بڑاون نہیں کرنا ہم نے ہلکا سا اس کو نرم کرنا ہے کیونکہ ہم نے چاولوں کو کلر نہیں دینا وہ زیادہ تو اس کو ہم نے ہلکا سا سا نرم کریں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ٹماتر میں نے ڈالتے ہوئے نہیں دکھایا ہے تو اب میں دکھا رہی ہوں آپ کو ہم نے کٹی ہوئی ہری مرچیں اور کٹے ہوئے ٹپارٹر شامل کر دیئے ہیں اس کو ہلکا ساپ فرائی کر دیں گے اور جو مرن نشن کا جو ہمارا مسالہ بچ گیا تھا وہ ہم اس میں سٹویج پہ شامل کریں گے اس سارا ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے جو اويل جس میں ہم نے ابھی فرائی کیا ہے ڈیپ فرائی تو نہیں کیا شیلو فرائی کیا چکن کو وہ والاویل بھی ہم نے اس میں اگر ہم پہلے اوائل اس میں ڈال دیتے تو اس کے پارٹیزگل جو اس میں ہیں وہ انہوں نے بلیک پار جانا تھا اور کلر خراب ہو جانا تھا ہماری مسالے کا مسالے کو ہم نے اچھی تکے سے بھون لیا ہے اب اس میں ایک کپ ہم ڈال دیں گے کٹا ہوا سبز دنیا اور اس میں کافی سارا سبز دنیا جائے گا اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے اس کے ساتھ اور دنیا ڈالنے کے بعد بہت زیادہ ہم نے اس کو بھوننا نہیں ہے اس میں ہم نے ڈال دینا ہے پانی جو کہ میں نے گلاس میں ایر کر کے میں نے ڈال کا ٹکا پٹن بی مtteک دو گلاس میں نے چاہ officers میں ک پانی دیا ہے اس میں میں ڈال دینا ہے ڈیمن جوس دو سے تین ٹیبل سپونھ اور ایسے پانی کو بھائ , پانچ منٹ ہم نے اس کو اچھی دity کسério پانی کسی پکنے دیں گے پائن کو اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور باسمتی رائس جن کو آدھا گھنڈہ پہلے میں نے بھی گو دیا تھا پانی اس کا اور Pfizerak Trans will 반 także مزید دیکھا ہوں مسائلے میں میں بلکل بھی نمک شامل نہیں کیا تو اس ٹیج پہ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے جتنا بھی اس میں جانا جا رہا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق دیکھ لیں کہ آپ کتنا نمک آتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد اس کو ایک دفعہ ہم اچھے سے ہلا دیں گے مکس کر دیں گے نمک کو اس کے ساتھ اور جب اس پر ببلز آنے لگیں تو طبعہ ایک دفعہ اس کا نمک آپ ضرور چیک کر لیں اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کامیہ دیکھیں اس میں ببلز آ گئے ہیں ہم نے نمک وغیرہ اس کا چیک کر لیا ہے تو اب ہم نے اس میں کوکیا ہو چکن ڈال دینا جو ابھی ہم نے کوکیا ہے اور چکن ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے ہلا دیں گے تاکہ چکن جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے ساتھ اور اس میں جو بھی مسائلے وغیرہ ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے چابلوں میں آ جائے تو اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو لگائیں گے ہم دام پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اگر آپ کو نیچے چابل لگنے کا ڈال ہو تو آپ اس کے نیچے دوا بھی رکھ سکتے ہیں اور دوا لگنے کی وجہ سے نا وہ اچھے سے سپریڈ ہوتی ہے ہیٹ تمام طرف اور نیچے نہیں لگتے چابل تو یہ دیکھیں دام پہ ہم نے اس کو لگا دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ اس کا انتظار کریں گے اچھے طریقے سے اور یہ دیکھیں درمیان میں ایک دفعہ اس کو ہلایا بھی تھا اور تبا میں نے اس کے نیچے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگنا جائیں تو یہ دیکھیں تو اچھے دیکھیں میں نے اس کو ہلایا تھا اتنے مزے کہ یہ چابل بند کے تیار ہوتے ہیں بس آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ